موسیقی بھگمت مان سنگھ جسنیتہ آمادنی پارٹی کے بڑھنیتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن نفجو سنگھ سدو کے ستیوی سے دلی کے سی ایم اربینڈر کے جریوال اتصاہیت نظر آ رہے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سدو آمادنی پارٹی کے پنجاب میں پرشار کی کمان سبھالیں گے سمبھاب نہ ہے کہ آپ بینا مکھے منتری امیدوار گھوشت کیے چناب میں جائے اور جیتنے کے بعد تیہ کرے کہ کون سی ایم ہوگا لیکن سدو پریوار میں سے ان کی پتنی نفجو دکا اور سدو چناب لڑیں گی سدو اور ان کی پتنی جل ہی اپچا ایک روپ سے آمادنی پارٹی میں شامل ہوں گے اس سے پہلے سدو کی پتنی نفجو دکا اور میڈیا کے سامنے آئی اور بتایا کہ انہوں نے ابھی بی جی پی نہیں چھوڑی ہے ساتھ ہی انہوں نے بی جی پی پر بھی نشانہ سادھا وہیں کیبینٹ منتری ہر سمرت کور نے پلٹوار کرتے ہوئے نفجو سنگھ سدو کو افسروادی بتایا ہے ایک سال پہلے اسی کیدریباز کو درامے باز پلٹی باز کیا کیا نہیں بولتے تھے اب مجھے تو نہیں پتا کیا کیا بدلاب آیا ہی کہ ایک دم وہ اچھے لگنے لگے میں تو یہی بولوں گی کہ جو انسان اپنی پارٹی کے نہیں ہو سکے جنہوں نے تین باری ان کو ایم پی بنایا جو اپنے ان کے نہیں ہو سکے ان کے سیاسی گروہ کے جو ان کو سیاست میں لے کے آئے اپنے پردان منتری کے نہیں ہوتا ہے جو راشترپتی سے نور راشترپتی کے نہیں ہو راجنی تک مشلیش لکوں اور الگ الگ چرچاؤں میں اب تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سوبے میں آم آدمی پارٹی کو لے کر محول اچھا ہے اور اگر نفجو سنگھ سے دھو آم آدمی پارٹی میں جاتے ہیں تو پنجاب ادھان سبا کا چناف کافی ٹککر والا اور بہت مزیدار ہو جائے گا